دوستو سلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب کس حالت میں ہے اور اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے ایسے میں تمامی لوگ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کافی زیادہ مصروف ہیں روزہ رکھنا ترابی پڑھنا سارا دن عبادت کرنا لیکن ایسے میں ہمارے دہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چہیتیں آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب اس وقت کہاں پر ہیں اور ان کو اس وقت ہونا کہاں چاہیے تھا لیکن اس وقت مفتی سلمان عزری صاحب کہاں پر ہیں یہ سوال جو ہے آج ہر کسی کے مند میں ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب اس وقت ہیں تو کہاں پر ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے پیارے دوستو آج اسی ٹوپک پر ہم آپ سے پاتھ کرنا والے ہیں تو پیارے دوستو میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا یوٹیوب چینل رضا ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مفتی سلمان عزری صاحب آخر کار کہاں پر موجود ہیں رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں مفتی سلمان عزری صاحب جیل کے اندر موجود ہیں جہاں ہم اور آپ تمامی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اپنے اپنے نرم بسترو بھر آرام کر رہے ہیں یعنی کہ سارا دن عبادت میں گزارتے ہیں اس کے بعد چین اور سکون کے ساتھ اپنے گھر پر سو جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کہاں پر ہیں یا مفتی سلمان عزری صاحب کی کیا کنڈیشن ہے میں آپ کو بتا دوں وہی مفتی سلمان عزری صاحب جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر آ کے نکل کر کے آتے تھے وہی مفتی سلمان عزری صاحب جو کی لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے وہی مفتی سلمان عزری صاحب جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر خود کو باہر نکال کر کے آتے تھے اور ظالموں کو مو توڑ جواب دیتے تھے لیکن آج ہم اپنے اپنے مکانوں میں آرام کر رہے ہیں ہم تمامی لوگ اپنے اپنے مکانوں کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ مفتی سلمان عزری صاحب ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں کنٹی ریو جو ٹیم ہے وہ ورک کر رہی ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے لیکن ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں صرف تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو کام کر لینا ہے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کچھ وقت ایسے ہیں جو آپ کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے یا رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں مولا تعالی آپ کی تمامی طرح کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو آپ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سیف کر لیجئے اور اس ویڈیو کا آگے ضرور شیئر کریں رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں آپ تمامی لوگوں کو مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دعا کرنی ہے کہتے ہیں کہ جب روزے کا وقت ہوتا ہے اور بندہ فاتح پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے رب تعالی سے دعا کرتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العزت روزے دار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن روزے سے ہوتا ہے اور تمامی طرح کی اشیائیں دیکھنے کے بعد بھی ان کو نہیں کھاتا کیونکہ روزہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے لیکن جب وہ افتار کا وقت ہوتا ہے تو تمامی طرح کا دسترخوان سجا ہوتا ہے تمامی طرح کے فروٹ تمامی چیزیں وہاں پر سجی ہوتی ہیں تو بندہ اللہ رب العزت کے عقیدت دیکھیں آپ دنیا کی تمام چیزیں رکھی ہونے کے باوجود بھی بندہ ازان کا انتظار کرتا ہے مولا تعالی کے ازان کے انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ اکبر کے آواز آئے اور کب میں اس لکمے کو اپنی زبان پر رکھو یعنی اللہ رب العزت سے کتنے زیادہ قریب ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے تو بتائی جاتا ہے کہ اس وقت دعائیں غبول ہوتی ہیں تو آپ اس وقت میں مفتی سلمان عزری صاحب کے لئے دعا کریں کہ مولا تعالی مفتی سلمان عزری صاحب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت مفتی سلمان عزری صاحب کو جہاں پر بھی ہو چین اور سکونتہ فرمائے مولا تعالی مفتی سلمان عزری صاحب کی تمام ہی طرح کی مشکلیں مفتی سلمان عزری صاحب کی تمام ہی طرح کی پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور فرمائے کیونکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے ہمیں اور آپ تمامی لوگوں کو دعا کرنی چاہیے مولا تعالی مفتی سلمان عزری صاحب کی تمامی طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے میں نے کہا تھا کہ آپ آواز بلند نہیں کر سکتے آپ اس لائق نہیں ہیں تو جو شخص آواز بلند کر رہا ہے کم سے کم اس کی آواز کا حصہ بن جائے اور آج ہی مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں دعا کیجئے کہ مولا تعالی مفتی سلمان عزری صاحب کی غیب سے مدد فرمائے مفتی سلمان عزری صاحب کی تمامی طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے تو تمامی لوگ مفتی صاحب کے لیے دعا کیجئے نجانے اللہ رب العزت کب کس شخص کی دعا کو قبول فرمائے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دعا ضرور ضرور کریں یقینا اللہ رب العزت آپ لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمائے گا وہ جہاں پر بھی ہوں بہتر ہوں جس حال میں بھی ہوں وہ حال کافی زیادہ بہتر ہو تو مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو اپنے چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بے لائکن دبا لیں جس سے گھانے والا ویڈیو آپ تمامی لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتا رہے اسی سے سیو ہوتی ہے ہاں اسی سے